اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ آج کے میرے موضوع فلسطین کے عظیم مجاہد یحیٰ سنوار کے حوالے سے ہے جن کی آج کے دن شادت کی تصدیق حماس نے کی ہے دل افسردہ بھی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مقصد کو پا گئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے حاضری ہوئی ہے میرے یوٹیوب چینل کے حوالے سے کچھ مسائل چل رہے تھے یوٹیوب نے کچھ میرے چینل پر گڑھ بڑھ کی شاید مغالباً کچھ لوگوں نے سٹرائکس دی میری ویڈیوز کے حوالے سے شاید ان کو ہماری باتیں حضم نہیں ہو رہی تھی تو کم از کم چار مہینے کا ایک لمبا عرصہ یوٹیوب سے دوری رہی تو اب بھی چینل کے حوالے سے کچھ مسائل تو ضرور ہیں لیکن ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی کچھ محدود اجازت ملی ہے تو پہلی ہی ویڈیوز ایسی ہے جو باطل کے اوپر ضرب لگانے والی ہے لیکن کیا کریں کہ ہم بھی مجبور ہیں حق بات کہنے سے باز نہیں آتے اور ٹکنالوجی کا استعمال بھی کرنا ہے طریقے کے ساتھ تو کوشش تو یہی ہے کہ حق بات آپ تک جس طرح پہلے سلسلہ چل رہا تھا اب بھی اسی سلسلے اور اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے حق بات آپ تک پہنچائی جائے تو آج اسی سلسلے میں پہلی ویڈیو ہی میں اماس کے عظیم مجاہد جاہیہ شہید کے نام کرتا ہوں جن کی شہادت کی تصدیق ہوئی حقیقت تو یہ ہے کہ ستاون اسلامی ممالک کے بائیس عرب لاشیں ایک زندہ مجاہد کی مرنے کی بات کر رہے ہیں وہ عظیم مرد مجاہد جس کی شہادت نے پوری دنیا میں مضاحمت کی تحریک کو ایک نئی جان دے دی ہے اور یہ یحید سواری ہیں جس کی جردت اور بہادری کی قصے انشاءاللہ رہتی دنیا تک سنائے جاتے رہیں گے قرآن مجید میں اسی والے سے کہا گیا ہے یہ مارکہ صرف حق کو باطل کا نہیں تھا یہ میدان اس شخص کے لیے تھا جو اپنی قوم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اپنا مقدس خطہ جو انبیاء کی سرزمین تھا اس کے لیے لڑ رہا تھا جو اپنی قوم کی بقاہ کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار تھا اور مسلمانوں کے وہ عظیم فریضہ کو نبا رہا تھا جو وہ بھول چکے ہیں یہ وہ سالار تھا جو محفوظ مقام پر بیٹھ کر صرف ہدایات دینے والے نہیں تھا بلکہ خود میدان جنگ میں موجود تھا سرزمین انبیاء کا یہ سالار جس نے دنیا کی سب طاقتوں کا سامنا کیا وہ صرف اپنی قوم کے دفاع کے لیے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ اس عظیم مقام کے دفاع کے لیے لڑ رہا تھا جہاں سے انبیاء کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا ایک ایسا مقام جسے بچانے کے لیے ہر سالار اپنی جان ہتھیلی پل لے کر آتا ہے ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سالار کہیں محفوظ مقام پر بیٹھ کر اپنی قوم کی رہنمائی کر رہا ہوگا مگر یہی سموار خود میدان کار زار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑ رہا تھا دشمن کے سامنے موت کو گلے لگاتے ہوئے وہ ایک بہادر مجاہد کے طور پر لڑا اور آخری لمحے تک اپنی قوم کے لیے جان کی بازی لگا دی دھتکاری ہوئی قوم اور سرزمین انبیاء کے امین دونوں کا مقابلہ ہی نہیں ہے کوئی دونوں میں آپس میں ان کی کوئی ایسی میں تو کہتا ہوں کہ ان کا آپس میں کوئی مقابلہ کیا ان کے کچھ دونوں ایک دھتکاری ہوئی قوم ہیں جس نے انبیاء کو قتل کیا انبیاء کو میں وہ الفاظ کہنے سے کاثر ہوں کہ جو اس دھتکاری ہوئی قوم نے انبیاء کے ساتھ جو سلوک کیا جس کا قرآن شاہد ہے دور دور تک بہت دور تک نہیں مگر چند سو کی تعداد دنیا کی ساری قوتوں کا ایک سال تک یہ نا یہ ڈٹ کر مقابلہ کر چکی یعنی کہ یہ عظیم مجاہدین اس دھتکاری ہوئی قوم کا ایک سال سے ٹٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں یہاں سوار کی شہادت کے لمحات نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ یہ سالار اپنے ہر لمحے وہ مقصد کے ساتھ گزارنے والا تھا یہاں تھا کہ جب وہ آخری وقت میں زخمی تھا اس نے وقت ضائع کیے بغیر دشمن کے جیسوس ٹون پر بھی حملہ کیا اپنی آخری سانس تک وہ مجاہد تھا اور اس کی زندگی ہر لمحہ مقصدیت سے برپور تھی وَمَن يُقَادِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَرْ اَوْيَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ عَجْرًا عَذِيمًا یہ شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ تحریک شخصیات کے اردگیر نہیں کمتی بلکہ وہ لوگ جو اپنی جان قربان کرتے ہیں ان کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے جہایہ سنوار کی شہادت نے تحریک میں مزید شدت پیدا کر دی ہے وہ زہمت کا سفر رکے گا نہیں بلکہ مزید بڑھے گا اور انشاءاللہ بڑھے گا اسی وجہ سے علام اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نامال غنیم اپنے کشور کا شائع جہایہ سنوار کی قربانی اور شہادت ان ان عظیم مجاہدین کی صف میں شامل ہو چکی ہے جو ہمیشہ کے لئے زندہ ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مبارک لہو کی برکت سے اہلِ قدس کو فتحیاب کرے اور دشمنان اسلام کو عبرت کا نشان بنائے آمین عجال صدق ما آهد اللہ آلیه فمنهم من قدا نحبه ومنهم من ينتزر